اسلام علیکم جیسا کہ پروگرام کا انوان ہے کہ ذہنی غلامی کا شکار جو ان سے لوگ ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو یہ یہاں سے پاکستان سے نہیں یہ بات شروع ہوئی یہ شروع ہوئی ہے کہ جب قادیان سے لوگوں نے دیکھا کہ خاص کر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دور سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اب قادیان میں کیونکہ انڈیا جو ان سے وہ ایک سیکلر کنٹری ہے مطلب کہ اس میں یہ جیسے ہم اس طریقے سے ابھی بڑھ نہیں رہی مطلب کہ ہماری احمدیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی تو انہوں نے ویسے بھی اپنے باپ کی مرزا غلام احمد کی بات کو ڈینائے کرتے ہوئے انہوں نے ایک الادہ ملک کا مطلب کہ سوچا کہ پاکستان بنانا چاہیے انہوں نے نہیں سوچا لیکن جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا تو اس کو مزید ہوا دی اور پھر قائد عظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا ان کو ایک خواب تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے مسلمان کنٹری ہوئے گا ہمارے پاس پیسہ زادہ دولت بہت سیادہ ہے تو ہم کیا کریں گے ہر جو جو لوگ بھی وہاں پر شامل تھے پاکستان میں آنے کے لیے ان میں مرزا بشیر الدین کا سب سے بڑا یہ ہاتھ تھا کہ انہوں کو اپنے مرید جتنے بھی تھے ان پر اتنا کونفیڈنس تھا کہ میں جہاں پر بھی جاؤں گا میرا مرید جو ہے نا وہ مجھے فالو کریں گے اور یہ جو گریوٹی ہوتی ہے نا عشق کی گریوٹی جو ہوتی ہے یہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے مرید کی اور آقا کی گریوٹی تو بہت سٹرونگ ہوتی ہے اس کو پتا تھا اپنی گریوٹی کا کہ میرے سے میں جہاں پر بھی جاؤں گا میرے پیچھے کھچتے ہوئے لوگ آئیں گے تو انہوں نے کیا کیا وہیں سے ہی جب پاکستان بنایا اور بن گیا تو وہاں پر اس نے یہ طریقہ ہٹلر یا باقی اس طرح سے منٹیلٹی جو تھی تو اس نے یہ اختیار کیا کہ میں وہاں پر پاکستان تو پورا بنے گا اور جب پاکستان کی گورنمنٹ میں اگر مجھے سیٹ مل گئی تو فائن اگر مجھے سیٹ نہ ملی کسی بھی وہاں پر پاکستان کے ایزا پاکستان کے جو گورنمنٹ کے اداروں میں تو پھر انہوں نے اسی وقت اپنے تمام مریدوں کا ایک شہر لیا اور ان کو اپنے تمام مریدوں کو کہا کہ اس شہر میں یہ ہمارا شہر ہے اور میں نے یہاں پر رہنا ہے اور آپ لوگ بھی یہاں پر آوگے جنہوں نے بھی موو ہونا ہے کادیان سے تو لوگ موو ہوئے ہی ہوئے تھے وہاں سے تو انہوں نے ہجرت کی تھی لیکن انہوں نے باقی جگہ سے بھی انڈیا کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اپنی زمینے جائدادیں بیچیں اور سارے کا سارا پیسہ جونسا ہے جتنا بھی کلیم کرنا تھا وہ کہا کہ ہماری جو جو ان کی گریوٹی تھی جو خلیفہ تھا جس کے پر کشش تھی جدھر تو ان کو کہا کہ ہم خلیفہ پہ ایمان لے کے آئے ہیں ہمارا اسی پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں تو ہم خلیفہ نے ایک خطبہ دیا کہ یہ ساری جائدادیں جو ہیں نا میں تم لوگ کو پاکستان میں دلواؤں گا آپ اس کی فکر نہ کریں جتنی جتنی بھی ہیں کلیم ہیں وہ مجھے بتا دیں جماعت کے حوالے کر دیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو پاکستان میں اتنے اتنے ہی ملیں گی اور لیکن آپ لوگوں نے سب نے کہاں رہنا ہے کیونکہ تم لوگ میرے مرید ہو تم لوگوں نے ربوہ میں جا کر اپنا ایک نیا مرکز قائم کرنا ہے تو یہ مرکز اور ہیومن ٹریفیکنگ والا جو سلسلہ تھا اور یہ جائدادوں کا غبن اور یہ سارا پیسہ جتنا کچھ بھی تھا یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو سارے مرید جو ہیں اپنی گریوٹی کی طرف چلے گئے ان کی گریوٹی تھی کسر خلافت تو وہ وہاں پر انہوں نے اپنا ایک گھر بنایا ربوہ نام رکھا اور پھر وہاں پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے کہ ہماری جو جائدادیں جتنی بھی تھیں انڈیا میں تھیں جو بیچی ہیں اتنی اتنی اب ہمیں پاکستان میں ملنی چاہیے لیکن اس کے فوراں بعد انوار العلوم میں ایک خطبہ لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو بیچی ہیں یا اس حساب سے ان کو پاکستان میں ملنی چاہیے تھیں وہ ساری کی ساری اس وقت مرزا خاندان کے نام جائدادیں ہیں اور وہ جو مرید جو اپنا سارا کچھ بیچ بچا کر آئے تھے وہ ادھر بھی ربوہ میں بھی ایز ای ریفیوجی بیٹھے ہیں ان کے پاس ان کو کوئی سمان نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اور وہ لٹے لٹا کر صرف اور صرف اپنے خلیفہ کے قدموں میں آ کر بیٹھے ہوئے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اب دیکھیں انڈیا سے یہ سفر شروع ہوتا ہے احمدیت کی وہ ترقی کا جسے یہ ترقی کہتے ہیں ذہنی شکار غلاموں کی ترقی کا سفر انڈیا سے شروع ہوا اب پیچھے چھوڑائے تھے وہاں کے جو قبرستان کی رکھوالی کے لیے تین سو تیرہ صحابہ اور وہ بھی لٹ لٹا کے مطلب کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کسی قسم کی جائداد نہیں تھی وہ بٹوارا ہورا تھا انڈیا پاکستان کا جس کے اندر سے آدھی چیزیں ان کی بھی لٹی گئی تھی اور جنگ کے جو حالات ہوتے ہیں اور وہ بھی ایز ای ریفیوجی مطلب کہ بیٹھے ہوئے انہی کے وہ غلام تھے اور انہی کی قبروں کی حفاظت کا رہے تھے جن کو وہ مجارب کہتے ہیں شاید میری اگر اردو صحیح نہیں ہے تو پلیز مجھے صحیح کر دیجئے تو وہ مجارب بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے ان کے قبروں کی حفاظت کے لیے اور ان کا کوئی کام نہیں تھا وہاں پر انہوں نے آج تک کوئی کام کیا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کبھی نام ہم نے کسی ہسٹری میں یا کسی خطبے میں ان کے بارے میں سنا ہو کہ کبھی کسی نے ان کو پیار اور محبت سے کوئی خطا بھی دیا ہو یا کہا ہو کہ وہ آج بھی کس حال میں ہے یا ان کی وہ کوئی کچھ بھی ان کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں کا لکھا ہو یا ان کے مالی حالات کے بارے میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا اتنا نوازا کہ انہوں نے موسیع موت کی قبروں کی حفاظت کی اور جس کی وجہ سے ان کی کوئی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں کہ وہ کس قدر وہ پھیل پھول رہی ہیں ان کی اولادیں یا جو سمرات ہیں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے وہ دکھائیں ہوں کبھی بھی نظر نہیں آئے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مرزا بشیر الدین کامیاب نہ ہو سکے اپنے ایجنڈے کے اوپر جو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں پاکستان میں کوئی سیٹ مل جائے کیونکہ ہم نے پاکستان بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں یا وہ جو کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی سیٹیں ملنی چاہیے دماغ سیاست کی طرف آنا شروع ہو گیا تھا پیری مردی جونسی تھی وہ ان کے باس کئی کام نہیں تھی اور وہ سیاست میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور ان کے جو مرید تھے یہ ان کا روب اور دب دبہ اتنا زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے جب ربوہ بنا لیا تھا تو اس کے اندر وہ ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کی تھی اور لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ دیکھو میرے اندر اتنے لوگ ہیں اور جو میری پوجہ پر آتنا کرتے ہیں مجھے مانتے ہیں اور میں ایک میرے اشارے پر اتنی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے وہاں پر گنڈے اور موالی بنا کے بٹھائے ہوئے تھے بجائے یہ کہ ریاست کی پولیس اور چوکی یا اس کا انتظام کرتے تو انہوں نے اس کا انتظام نہیں کیا اس کی بجائے وہاں پر اپنے امور آمہ کے آدمی بٹھائے ہوتے تھے کہ لوگوں کو کنٹرول اور ان کی جیسے حکومت پاکستان جب اپنے آئین میں کوئی قانون قائدے جب نافذ کرتی ہے تو اس میں بتاتی ہے کہ ایک پولیس چوکی بناتی ہے منسپیلٹی قائم کرتی ہے پھر فیڈرل ہوتی ہے پھر مطلب کہ نیشنل ہوتی ہے اسیمبلیز ہوتی ہیں تو منسپیلٹی کی جب انہوں نے قائم کرنے سے انکار کر دیا اس کی جگہ پر انہوں نے اپنی ریاست کو اپنے انڈر کرنے کے لیے اپنے قانون اندر ڈالے اور پولیس کو سائیڈ پر رکھا پولیس چوکی وہاں پر نہیں تھی اور اس کی جگہ پہ امور آمہ کام کرتی تھی تو لوگ جون سے تھے جو شکایتیں وغیرہ لے کے آتے تھے ربوہ کے لوگ جون سے تھے وہ شکایتیں امور آمہ میں لے کے جاتے تھے بجائے کہ وہ پولیس کو شکایت لگانے کے تو اب جو پورے کا پورا ربوہ جونسہ ہے مرزا خاندان کے انڈر ہو گیا اور وہ ان کی ہی بات مانتا اور سنتا تھا اور ان کو اب جب نئی جنریشن جب پیدا ہوئی تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کیا ہوتی ہے میں جب وہاں پر پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں ساری عمر میں نے ربوہ میں جتنا ٹائم گزارا تو مجھے یہی پتا تھا کہ ربوہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے امور آمہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان کی حکومت جونسی ہے وہ ہمارے لیے کتنی اچھی ثابت ہو گی کیونکہ ہم نے وہاں سے کوئی مدد حاصل ہی نہیں کی گنڈا گردی کی طرح سے ایک کام کر رہی ہو تو اس کو اپنے اوپر بہت زیادہ وہ confidence آ جاتا ہے کہ ہم اب اتنے strong ہو گئے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی اپنا اٹھا کے لے کے جائیں سینٹر تو ہمارے مرید بھاگتے ہوئے وہ وہاں پر پہنچیں گے اب اسی طرح سے جب حالات مزید بگڑتے گئے ان کی سوچوں کے opposite آگئے پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ابری ایک country جب پورے دنیا میں اس نے اپنی شناخت کی اور پھر سب اس کو ماننے لگے نقشہ ہے پوری دنیا کے نقشہ پہ ایک country نیا آ گیا تو مرزا جو امش بشیر الدین کو اپنے ہاتھ سے اپنی سیٹیں نکلتی ہوئی دکھائی دیں کہ مجھے تو کوئی مسلمان مولوی بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کا claim جو ان ساتھ ہے ان کے ابا کا وہ صحیح نہیں تھا وہ مرزا غلام احمد کا جو قادیانی ہیں ان کا ایک نبی اور مجدد اور یہ سارے پیغام جو ہیں وہ ان کی سیاسی ساکھ کو بہت خراب کر رہے تھے تو وہ انہوں نے ان اس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری طرف سے ان کی mentality یہ بھی تھی کہ ان کو بہت مشکلات بھی تھے کہ وہ سیاست میں آنا چاہ رہے تھے وہ سیاسی بندہ تھا اور ابا جی جو ان سے پیری مریدی پیری مریدی سے اپنا track سیاست کی طرف کو change کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں پیری مریدی ایک مسکینی اور وہ وہ اس طرح کی اپنی حالت رکھنی ہوتی ہے اور ایک سیاسی جنڈا جو ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا مطلب روائل سسٹم جو ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ ہے تو یہ جب اپنی لائن کا track جب ادھر کو change کرنے لگے تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی تھوڑی سی فکر بھی لاحق ہوئی تھی کہ یہ سیاست میں کیوں جا رہے ہیں لیکن وہ بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے ان کی وہ ان سے سوال ہی نہیں کر سکتے تھے اتنا روبت دب دبا تھا برحال حالات خراب ہوتا رہے ہیں ان کو step تک ان کو کیا گیا ان کو مارا گیا ان کے نظریات کی وجہ سے احمدیت کی وجہ سے ان کو کسی نے آکے اور جب ان کو step کیا تو انہوں نے اس آدمی کو ماف کیوں کر دیا اپنے جو خلیفہ اول کی اولاد کو ماف نہ کر سکے اتنے اتنے لوگ ہیں جو اپنے مریدوں کو ماف نہیں کر سکتا اس نے ایسے شخص کو ماف کر دیا جس نے اس کو step کیا ہو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سیاست تھی بہت بڑی سیاست تھی جو یہ جو اکل اور شعور رکھتے ہیں ان کو سمجھ آگئی ہوگی اس بات کی کہ انہوں نے اس کو ماف کیوں کیا دوسری بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ان کی وفات ہو جاتی ہے اب اگلے خلیفہ آ جاتی ہیں ان کو بھی پت نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس سلسلے کو اس کو کم نہیں کرنا اس کے سلسلے کو اگر اور بڑھ رہی نہیں ہے تداد پریچنگ ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ اس کو سوچ میں پڑے اس کے بعد جو خلیفہ سالس آئے تھے وہ اتنی اکل نہیں ہی رکھتے تھے ان کو شادیوں کے اور زجام عشق میں اتنا ٹن رہنے لگ گئے تھے کہ ان کے پاس اتنا اکل اور اتنی وہ چیز نہیں تھی کہ زمانے میں وہ کہ حالات کو جانچ پرتال کرتے تو انہوں نے جب خلیفہ رابے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے اببہ کی بات فوری طور پر اس پہ عمل کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ حالات احمدیت کے لیے یہاں پر بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو یہ جو اگر قادیان سے ربوہ اگر ایک سلسلہ سینٹر بن سکتا ہے اور گریوٹی اتنی ہماری سٹرونگ ہے کہ میرے مرید میرے یہاں تک ربوہ تک آ سکتے ہیں تو وائی ناٹ گو ٹو دا انگلینڈ اور باہر کے ملک نکلا جائے اور انہوں نے یہ ساری جو ان کا سہارا لیا اپنے مریدوں کو اشتیال انگیز خطبے دلائے خطبوں کے اندر اتنی اتنی شرارتیں ہوتی تھیں اور ملک کے خلاف کام کرنے پر اکسایا گیا ملک جو قانون بناتا تھا اس کے خلاف انہوں نے اپنی عوام کو اکسایا اگر قانون ہے کہ احمدی کوئی لائلہ نہیں لکھ سکتا تو ان کو لائلہ لکھوایا گیا ان کے گھروں کے اوپر اگر کہتے ہیں کہ کوئی عربی آیات نہیں پڑھ سکتا تو وہ انگوٹیاں علیہ السلام کی پہنا کر ہمارے انگلیوں میں اور ہمارے گلوں میں اور ہمارے کڑوں پر ہماری جیلری پر لکھ 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 کے ہمیں دی جاتی کہ یہ پڑھو اور اگر کوئی مارتا ہے کٹتا ہے تو کوئی بات نہیں اپنی جان نصار کرو اس بات کے اوپر تو ہم نے سارے احمدیوں نے مل کر تو وہ کام کیے جو ملک کے قانون کے خلاف کام کیے ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے ملک کے قانون کے ہر خلاف قانون کو توڑا اس کے بعد جب وہ خلاف ورزی کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سرخنا تھا اس کو جب ملک کی وجہ سے کہ ملک کے خلاف اکسار آئے تو اس کے اوپر جب پیشی کے لیے بلایا جاتا ہے یا اس کے اوپر جب کوئی ملک کاروائی کرتا ہے تو وہ اٹھ کے فوری طور پر انگلینڈ کا رخ کرتا ہے جب وہ انگلینڈ کرتا ہے تو اس کی منٹیلٹی یہی ہے کہ پہلے قادیان سے ربوہ اور ربوہ سے اب سینٹر جونسہ ہے انگلینڈ میں شفٹ ہو گیا ہے تو انگلینڈ میں اب وہ ساری گریوٹی جو ہے آقا کی وہ وہاں پر شفٹ ہو گئی ہے اور سارے مرید جونسیاں ادھر کو بھاگنا شروع ہو گئی ہیں ان کو ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ بغیر آقا کے ان کو وہ شہر خالی لگ رہا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ریاست کے اندر ریاست تھی اور مرزا خاندان کا آدمی ہی اس کو ہولڈ کر سکتا تھا اس کے علاوہ جو ربوہ کے جتنے بھی باسی تھے یا رہنے والے تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کیا ہے اور اس سے کیسے مدد مانگنی ہے اور ان کو اپنے حق حقوق کی کس طرح سے ہم نے وہ جا کے پاکستان کے لوگوں سے یا گورنمنٹ سے کیسے ہم نے ایزا انسانیت اپنے حق حقوق کی کس طرح سے وہ مانگنی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم آپ کی اقلیت کا حصہ ہے ہمیں ووٹ دینا چاہیے کیونکہ ان کے جو خلفان ہیں انہوں نے تو ان کو منع کیا ہوا تھا ووٹ دینے سے بھی تو اس چیز کو جو ربوہ میں جتنی بھی جنریشن بڑی ہے انہوں نے یہ نہیں مانا کہ پاکستان اب ہمارا ملک ہے انہوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں خلیفہ جائے گا وہ ملک ہمارا ہوتا جائے گا انہوں نے فوری طور پر خلیفہ کے جانے کے بعد اپنی زمینے جائدادیں بیچنی شروع کی اور پھر خلیفہ کے پیچھے بھاگے اب خلیفہ کے پیچھے کیسے بھاگے کہ خلیفہ کو پتا تھا کہ جب قادیان سے آتے وقت ربوہ شفٹ ہوتے وقت ہم نے کس طرح سے جائے دادیں بیچی تھی اور ہمیں کتنے پیسے ملے تھے اور ہم کتنے امیر ہوئے تھے ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود تھا ان کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے اسی طرح خلیفہ نے خطبے بھی دیئے کہ آپ یہاں پر سیاسی پناہ کی ان ملکوں میں اجازت ہے آپ آئیں اور آپ آ سکتے ہیں تو ان کی ان اتنے سے اشارے پر سارے احمدی جو ربوہ میں رہتے تھے وہ فلی طور پر اپنی زمینیں جائے دادیں اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی گریوٹی کے پیچھے بھاگے وہ ان کی کشش تھی اور وہ وہاں پر بھاگے اور انہوں نے اپنی ساری چیزیں ایک جگہ پر کر دی اب جب خلیفہ کو پتا چلا کہ احمدیت احمدی لوگ جن سے میرے پاس آ رہے ہیں تو انہوں نے ہی وہی پر ان کے بڑے منظم طریقے سے ہیومن ٹریفیکنگ کا ایک ایک نظام چلایا اور بلال فنڈ بڑے منظم طریقے سے ایک بنایا ایک اس کے ساتھ ہی ایک بڑے ہی منظم طریقے سے ہیومنیٹی فرسٹ ادارہ قائم کیا جو یہ اتنے منظم طریقے سے ہیومن ٹریفیکنگ کرتی ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اب ان سارے پروسس میں مرید جون سے ہیں وہ اندھے گونگے بہرے ہیں انہوں نے صرف اپنی گریوٹی کی طرف جانا ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے خلیفہ کے پیچھے جانا ہے ہماری نسلیں جونسییں تباہ ہو جائیں ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے ہم نے اپنے ساری زمینیں جائدہ دیں جونسییں بیچ دینی ہے اور خلیفہ کے پاس جا کر اپنا سینٹر بنانا ہے تو اس پیسے کی دھوندنے یہاں پر کوئی خدا کا قانون نہیں ہے یہاں پر کوئی خدا ہیلپ نہیں کر رہا کوئی کچھ نہیں ہے تو خلیفہ نے وہی اپنا سیاسی عمل جاری رکھا اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس کو پاس زمینیں جائدہ دیں یہ جو جتنی بھی لوگوں کی جونسییں ہیں وہ بیچ کر وہاں پر جاتے ہیں اور خلیفہ کے پاس جا کے مدد طلب کرتے ہیں اور ریاست کے اندر ریاست بنا رہے ہیں اب بلال فانڈ اور ہیومینٹی فرسٹ جونسییں اتنے بے لگام دارے ہیں جو دنیا کے اتنے منظم اور بے لگام دارے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی قانون اثر نہیں کرتا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو اقلیتی فرقہ قرار دیتے ہوئے وہ جو قانون پاس کیا ہوا ہے وہ ان کی فیور میں ہے بلال فانڈ کے اور اس کے ہیومینٹی فرسٹ کے جس کے دائرے میں جس کے جس کی سپورٹ حاصل کر کے وہ ہر کالا دھندہ کر رہی ہیں اب میں یہاں باہر کے قانون کی آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے ہم آئے تھے میرے والد صاحب نے مجھے سپانسر کیا کچھ دن کے بعد لینڈنگ پیپر پہ ہم آئے ہیں لینڈنگ پیپر کے بعد ہمیں جب سیٹیزن شپ ہوئی تو ہمارے پاس پاسپورٹ آ گیا اور ہم ہمیں فلی اجازت تھی کہ دنیا کے ہر کونے پہ ہم سفر کر سکتے ہیں ہمیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے کہا تھا کہ کنگریجولیشنز یو آر کنیڈین سیٹیزن ان یو کن وزیٹ اب دیکھیں اگر وہ ہمیں کنگریجولیشن کرنے کے بعد اس نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں اپنی جا سکتے ہیں وزیٹ کرنے کے لیے تو اس کونے کونے میں پاکستان بھی آتا ہے اپنی حفاظت کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے پاکستان میں دوبارہ جانا ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ جانے سے پہلے گورنمنٹ آف کینیڈا کو اطلاع کریں کہ مجھے یہ مجبوری ہے مجھے وہاں پر جانا ہے تو ہم گورنمنٹ آف کینیڈا ایز ای کنیڈین سیٹیزن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی وہ کیسے لے گی کہ مجھے یہاں پر امبیسی میں اطلاع کرنی پڑے گی کنیڈین امبیسی کو کہ میں یہاں میرا جو وزیٹ ہے یہاں پر ایک فون نمبر دیا جاتا ہے وہ ویب سائٹ دی جاتی ہے کہ میں اتنی دیر سے اتنی اس طریق سے اس طریق تک میں پاکستان میں جا رہی ہوں اور اور میں اس طریق کو واپس آ جوں گی جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی دونوں طریقوں میں اگر میں سیف ہوں تو ٹھیک ہے اگر مجھے کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے تو میں پاکستان میں رہ کر فون کرتی ہوں اپنے کنیڈین امبیسی کو اور وہ میری پوری مجھے فولی پروٹیکشن دے گی یہ دنیا میں رہنے کے طریقے ہیں اور وہ فولی طور پر مجھے میری حفاظت کرے گی اور مجھے باحفاظت واپس لے کر آئے گی پاکستان سے کینیڈا واپس لے کر آئے گی اور ایسا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس بات کو مانتی ہوں کہ کوئی لوگ یہاں کینیڈا والے گورنمنٹ آف کینیڈا یہ بات کرتی ہے کہ ہمیں ہم جب ریفیوجیز یہاں پر بلاتے ہیں تو ان کے پچھلے بیک گراؤنڈ میں ان کے یا تو وار ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی انسانیت کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے یا کوکانون جونسی ہیں وہ ایسے خطرناک ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے لٹ لٹا کر آئے ہوتے ہیں اور یہاں سے ہمارے سے مدد مانگتے ہیں اور پھر ہم مدد دیتے ہیں اور یہاں پر ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اور پھر یہاں کی سٹیزن بناتے ہیں تو پھر اگلے دن یہ واپس چلے جاتے ہیں یہ تکلیف دے مقام ضرور ہے لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے اس بات کا کہ وہ وہاں پر اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ کسی کی والدہ ہے والد ہے میہ بیوی ہیں بچے ہیں کسی کے انکل رشتہ دار فیملی سسٹم فیملی سپورٹ سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے کئیوں کو اپنے انکلز آنٹیز گرینپا گرینما ان کے ساتھ اتنا زیادہ سٹرونگ ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ وہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن مجبوری یا خون کا رشتہ ہے اور یہ لوگ انسانی ہمدردیوں میں بہت آگئے ہیں اخلاقیات میں بہت آگئے ہیں ان کے قانون بہت فلیکسبل ہے اگر آپ بتاؤ کہ میرے دادا جان وہاں پر بیمار ہیں تڑپ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے لیکن بیکن آف دس سیچویشن میں نہیں جا سکتا اور میں نے یہاں پر سائلم کیا تھا تو ایون دو آپ کے پاس کنیڈین سیٹیزنشپ کارڈ نہیں بھی ہے اور آپ سائلم میں ہو تب بھی وہ آپ کو ایک پیپر دیں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اس کو اتنی اجازت دی جائے کہ یہ جا کے اپنے دادا کو مل کر اور اتنی دیر میں واپس آئے گورمنٹ آف کینیڈا جونسہ ہیومنٹیرین رائٹس کا بہت خیال رکھتی ہے اور وہ آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ وہاں پر یہ آپ کو گائیڈ لائن دے گی کہ آپ نے وہاں پر پاکستان میں جتنا سٹیک کرنا کر کے واپس آئیں اور ہمیں اطلاع دیں کہ آپ سیف ہیں اور اگر آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو ہم گورمنٹ آف پاکستان سے فوری طور پر رابطہ کر کے آپ کی جان کو اگر خطرہ ہے تو ہم آپ کی حفاظت کی پوری گیرنٹی لیتے ہیں یہ کام جونسہ ہے گورمنٹ آف کینیڈا پورا کرتی ہے اب دیکھیں میں نے ابھی ریسنٹلی ایک پیج ٹرول کر رہا ہے یہاں پر کہ جماعت احمدیہ کہہ رہی ہے سارے ملکوں میں ایک لیٹر دیا ہوا ہے کہ آپ لوگ آنے کے بعد پاکستان سے باہر کے ملکوں میں جہاں پر اسائلم کرتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد دوبارہ پاکستان نہیں جا سکتے میں نے جو کینیڈا کا قانون بتایا ہے اس میں انسانی ہمدردی دیکھیں کتنی ہے اور اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خلیفہ آف خدا خدا کا جو خلیفہ ہے وہ اس کی انسانی ہمدردی یہ ہے کہ وہ اجازت ہی نہیں دے رہا اس کو یہ اکل ہے ہی نہیں ہے کہ وہ جو انسان اسائلم کر کے ادھر اکیلا آیا ہے تو پوری فیملی پیچھے چھوڑ کر آیا ہے اس کو اتنی تمیز ہی نہیں ہے اس کے اندر خداییت اتنی اپنی آپ کو وہ خدا سمجھے ہوئے ہیں کہ اس نے ان سارے رشتوں کو کاٹ دیا اور صاف کہا ہے کہ جو جماعت سے اسائلم لے کر یہاں پر آتے ہیں تو وہ جماعت واپس نہیں جا سکتے بھئی کوئی ایک جینون ریزن تو بتاؤ کہ کیوں نہیں جا سکتے کیا تمہارے پاس اب نہیں ہے پروٹیکشن کہ تم اس کی حقوق کی حفاظت کر سکو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ آف خدا جو انسا ہے وہ بھی محروم ہے ان چیزوں سے اس کو تو خود وہ خود نہیں واپس جا سکتا وہ اور اس کی محرومی اس کو اتنی ہے کہ کیونکہ وہ واپس خود نہیں جا سکتا وہ اپنے مریدوں کو اب یہاں پر انہی اسی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے وہ خود نہیں جا سکتا اس کا خدا اس کو کوئی کسی قسم کی سہولت فراہم ہی نہیں کر رہا وہ تو خود بریٹش گورنمنٹ کے قانون کے تحت بندھا ہوا ہے یہ قانون صرف اور صرف خلیفہ جو مرزا مسرور کے اوپر لاغو ہوتا ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اس نے بریٹش گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ وہ اگر میں واپس گیا تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے مار دیں گے یا جو کچھ بھی کریں گے لیکن یہ قانون باقی مریدوں کے اوپر نہیں آتا کیونکہ وہ خود بندہ ہوا ہے اس قانون کے ہاتھ اور اس اسی قانون کو وہ اب اپنے مریدوں کے اوپر لاغو کرنا چاہ رہا ہے تاکہ یہ مرید میرے انڈر رہیں میرے سے باہر نہ نکل جائیں دیکھیں آپ اپنے قان کھول کر سن لیں سارے سب سوچ لیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں تو آپ کو ریاست کے اندر ریاست رکھنا آسان ہے اور آسان تھا اور ربوہ اس کی مثال عالی مثال ہے ابھی بھی ہے اور لیکن جب یہ لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو جب وہاں پر ریاست کے اندر ریاست نہیں رکھ سکتے اور وہ مجبور ہیں ان کو یہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مرید جونسے ہیں میرے انڈر ہی رہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پتیس چالیس سال سے ہیں ان کو جب قانون قائدے پتہ لگ جاتے ہیں ان کے جنریشن جب بڑھتی ہے تو ان کی اگلی جنریشن ان کو بتا دیتی ہے کہ مامی ڈیڈی آپ لوگ جونسے احمدیت کے کوئے میں ہی دھکے کھا رہے ہو اب باہر نکل کر تو دیکھو کتنی کھلی ہوا ہے اور قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور کینیڈا کا قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح ملنے کی اور ان لوگوں کی باتوں کو ماننے کی آپ تو ایک اچھی جگہ پر آئے ہو جہاں پر انسانیت کی بہت قدر کی جاتی ہے تو آپ لوگ چھوڑا ان لوگوں کو تو ہماری جنریشن نے بھی ہمیں یہی بتایا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ٹیکس دینے ہیں وہ ہی ہمارے چندے ہیں بلال فینڈ اور ہیومینٹی فرس سے زیادہ اچھے ہم اپنے یہاں پر چلڈرن ایڈ سوسائیٹی کو ہم دیتے ہیں سکھ چلڈرن سوسائیٹی کو ہم پیسے دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بیمار بچے جونسی ہیں وہ صحت یاب ہوئیں پھر ہم یہاں پر ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز کے فنڈ ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہاں کے بچوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں اور جماعت احمدیہ کے بچوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ جماعت احمدیہ کے بچے باہر کے ملکوں میں ہی ہیں اور ان کو ان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اچھی طرح سے تو آپ ایک ٹیکس دو تو آپ جو جماعت احمدیہ کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو بلال فنڈ اور ہیومینٹی فرسٹ کے تھروں یہ ایک تو بہت منظم ادارہ بنایا اور اس کے اندر ایجنٹ بنا لی ہے ایجنٹ وہ تھے جو ان کو پیسہ دیتے ہیں پچیس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ تو وہ ان کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ تمہاری گریوٹی تمہارا خلیفہ جونسہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس تک تمہیں پہنچا دیں گے اور تم خدا کے مزید قریب ہو جاؤ گے تو تم یہاں سے چھوڑو اتنی گندی لائف کے پاکستان میں تو تم کوئی حق حقوقی حاصل نہیں ہے یہ دیکھو میں تمہارے خلیفہ کی طرف سے یہ لی لیٹر ہے اور اس لیٹر کے تھرو تم یہاں یہاں پر جاؤ ان ملکوں میں سائلم کرو جن کے اندر یہ ملائشیا انڈونیشیا اور یہ نام تھائی لینڈ کے نام آتے ہیں تو یہ لوگ بڑی خوشی سے اس کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے اپنی زمینیں جائدادیں بیچتے ہیں اور بلال فنڈ کو دیتے ہیں بلال فنڈ ان کے لیے بہت ہی ایک مطلب یہ ہیومینٹی فرسٹ ان کے لیے ایک عقیدت مند کا حصہ ہے یہ یہ سواب کمارے ہیں یہ جنت کمارے ہیں تو ان کو دے کر سیکریفائز کر رہے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں اور یہ لوگ جو ان سے ہیں ہیومینٹی فرسٹ والے یہ ان کو تھائی لینڈ تک یا وہاں اس ان ملکوں تک پہنچاتے ہیں جہاں پر ان کے کوئی رائٹس نہیں ہے ایز ای ریفیوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لالچ دیا جاتا ہے ورنہ ان کا خلیفہ آج تک ان کو منع کیوں نہیں کرتا مجھے ایک بھی کوئی خطبہ لاکر دکھائیں جس کے اندر اتنے تکلیف دے حالات میں ان� یونیشیا تھائی لینڈ اور سیری لنکا اور ان کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں اور خلیفہ نے منع کیا ہو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے ریفیوجی کلیمز نہ کریں اور ان ان علاقوں کی طرف مو اٹھا کے نہ جائیں کیونکہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہے اتنی سی بات نہیں کر سکتا خلیفہ کیا اس کو پتا نہیں چال رہا کہ یہ ریفیوجیز جون سے ہیں کن تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر وہ کرے گا تو ان کی ہیومینٹی فرسٹ اور ب بلال فنڈ کے تھرو لیگل طریقے سے ان کے لیے تو ان کے قانون کے مطابق تو لیگل ہے ان کے خلیفہ کے مطابق یہ لیگل طریقہ ہے ریاست کے اندر ریاست ہے ان کے مذہب کے مطابق یہ بلال فنڈ کے تھرو وہاں تک پہنچے ہیں سائلم کیا ہے وہاں پر اب یو این سی آر کی طرف سے وہ فس گئے ہیں اور اب وہاں پر آگے جا کر ان کے کوئی مسئلہ مسائل ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے کسی اور کنٹری میں اور فسے اپنی زندگی سے جانے مطلب کے گواہ رہے ہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو یہ فراڈ ہے یہ انسانی دماغوں سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی طرف سے ہیومینیٹی فرسٹ اور بلال فنڈ کی طرف سے اور پھر جب کسی بھولے وسرے کو ویزا مل جاتا ہے کینیڈا آنے کا یا باہر کسی بھی ملک میں آنے کا تو ان سے لکھوایا جاتا ہے کہ دس سال تک مطلب کہ کچھ ایجنٹ لکھوا لیتے ہیں دس سال کا جو مجھے پتہ ہے کہ جو یوکرائن کے جو ریفیوجیز آئے تھے یا دوسرے جو ریفیوجیز آتے ہیں کسی وار میں یا باہر سے آتے ہیں تو ان کو دس سال کا مدت دی جاتی ہے لیکن یہ جو میں نے لیٹر پڑھا ہے اس کے اندر تو مدت کا ذکر ہی نہیں ہے ٹائم پیریڈ ہے ہی نہیں ہے فور ایور کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اب پہلے ہمیں ان کو بلیک میل ایموشنل بلیک میل یہ کہا جاتا ہے کہ لکھو سائن کرو کہ تم لوگوں نے واپس نہیں جانا اپنے کتنی بڑی بے رحمی سے کہتے ہیں کہ سائن کرو کانٹریکٹ ہے یہ جماعت کا اور تمہارا کہ تم لوگوں نے واپس نہیں جانا اس طرح کا تو کانٹریکٹ کبھی گورنمنٹ آف کینیڈا نے ہمارے ساتھ نہیں کیا کہ تم لوگ واپس نہیں جا سکتے تو یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ایک کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں کہ تم لوگ اب واپس نہیں جا سکتے اب یہاں پر دیکھیں یہ وہ کانٹریکٹ مجھے یاد آتا ہے کہ دیکھیں کتنے آسانی سے یہ اپنے آپ کو اندر سے نبی اور پیغمبر بھی بناتے ہیں اس میں شاید حکمت تھی یا ہے حکمت وہ ان غزوات کی طرف سے وہ جو ٹریٹی تھی کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے اور جو مدینہ سے مکہ جائے گا تو مدینہ والے اپنا کلیم کر سکتے ہیں انسان کا کہ وہ لے لو تو جب اگر ان سے یہ بات کی جائے گی تو یہ آگے سے یہ حوالہ دیں گے کہ اس طرح کے تو کانٹریکٹ اس طرح آنز رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے یہاں پر آ کر ان کی پھر جو مذہبی رگ بھڑکتی ہے جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پر وہ دور کون سا لڑائیوں جھگڑوں کا تھا ان میں کیا حکمتیں تھی یہاں پر تو آپ نے نہ تو کوئی لڑائی کی نہ کوئی جھگڑا کیا نہ کچھ کیا آپ تو یہ ان کے دماغوں سے کھیل رہے ہو تو وہ والے دور اس دور میں زمین اسمان کا فرق ہے تو وہ اپلائے کیوں کر رہے ہو یہاں پر یہ بلال فنڈ جہاں تک میں نے دیکھا ہے مجھے نہیں پتا کہ ہم سے بھی لیا جاتا تھا کیونکہ ہم تو امیگریشن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا کیونکہ ہم تو یہاں پر کنیڈین سیٹیزن آئے تھے اور ہمارا میرے آنے کے بعد شاید یہ بنائے یا پھر انہی دنوں میں بنائے بلال فنڈ تو وہ انہوں نے ریسنٹلی جو شہدہ کی فیملیاں آئی ہیں وہاں پر انہوں نے ایک سائن کیے تھے میری فرنڈ ہے ابھی بھی میں جانتی ان کو بہت اچھی طریقے سے وہ آئی تھی تو انہوں نے ایک فارم ان کا سارا پیپر ورک ہو گیا تھا شہدہ کی فیملی کا تو انہوں نے آنے سے پہلے جماعت نے ایک فارم دیا تھا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا کہ آپ ہمارے سے جماعت کے ساتھ یہ کانٹریکٹ ہے کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ نہیں تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کانٹریکٹ کو سائن کریں گے تو آپ وہاں پر کینیڈا میں جائیں گے تو انہوں نے اس کے اوپر یہی چیزیں لکھی ہوئی تھی اسی طرح کی کیونکہ وہ بہت سال ہو چکے ہیں جب میں نے پڑھا تھا تو مجھے تھوڑا بہت اس کا سیاکو سباک یاد رہا ہے میں اگزیکٹ ریفرنس بھی شاید دے دوں کبھی لیکن ابھی مجھے صرف اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو جھڑکا تھا میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے کہ یہ تو گورنمنٹ آف کینیڈا نے اگر آپ لوگ کو بلایا بھی ہے اور کمیونٹی کے تھرو بلایا بھی ہے بلال فنڈ کے تھرو بلایا بھی ہے آپ کو تو آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ذمہ دار ہے آپ کی کہ جب کینیڈا میں آپ پہنچ گئے ہو تو وہاں پر آپ کو گھر جو ان سے ہیں وہ رینٹ پے رینٹ بہت مہنگا ہے گھروں کا تو آپ کو وہ لے کے دے گی آپ نے اپنی پاکٹ سے رینٹ نہیں لینا کیونکہ آتی آپ کو جابیں نہیں مل سکتی وہ ویل فیر سسٹم کی طرح آپ کا اگر گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی میں جو بلال فنڈ ہے جو بھی ارگنائزیشن کام کر رہی ہے ان کو ایک اماؤنٹ آف اماؤنٹ دے گی کہ یہ پیسے جو ان سے ہیں یہ آپ کے ریفیوجیز کے ہیں یا شہدہ کی فیملیوں کو ہم ہر مہینے سپورٹ کرتے ہیں تو اب ان کے پاس تو ایک بگ لمسوم اماؤنٹ آ گئی اب انہوں نے ڈسٹریبیوٹ اپنی مرضی سے کرنا ہے انہوں نے ہر ایک جو جو بھی شہدہ کی فیملی میں سے کینیڈا میں آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تم لوگ یہاں پر ایلو یہاں پر ایلو یہ یہ گھر دیں گے اور ان کے قرائے میں سے جو ان کا رنٹ ہے وہ پروائیڈ کریں گے کہ قرائے ہم دیں گے باقی کھانے پینے کا آپ لوگ خود کر لو یا پھر وہ تھوڑی سی اماؤنٹ جو ان کو سپورٹ ویلفیر جس طرح کرتی ہے ویلفیر سے بھی آدھی اماؤنٹ جونسی ہے وہ شہدہ کی فیملیوں کو دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو جب تک سپورٹ نہیں کر سکتے جابیں جابیں نہیں کر رہے تو وہ ویلفیر سسٹم میں نہ جائیں کیونکہ گورنمنٹ آف کینیڈا جونسیوں وہ بلال فنڈ سے وعدہ کر چکی ہوئی ہے کہ وہ دونوں آپس میں کانٹریکٹ ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے اور آپ اپنے شہداؤں کو کی فیملیوں کو سپورٹ کریں وہ پیسے دے رہی ہے اگر یہ لوگ وہ کانٹریکٹ اگر بلال فنڈ سے کیا ہوا کانٹریکٹ توڑ کے ڈریکٹ گورنمنٹ آف کینیڈا سے اگر پیسے مانگیں گے تو یہ جو احمدیہ کمیونٹی جو ہے وہ زلیل ہوئے گی بلال فنڈ زلیل ہوئے گا کیونکہ وہ کہے گا گورنمنٹ آف کینیڈا ان شہداؤں کی فیملی کو گئے گی ہم تو آپ کے نام کے پیسے دے رہے ہیں بلال فنڈ کو یہ دیکھو یہ ہم نے آپ کو آپ کو پیسے نہیں ملے اور اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو وہ جو جو ویلفیر والے ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا فوری طور پر ان کو یہ جو احمدیہ کمیونٹی کے کان کھینچے گی اور کہے گی نراز ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارے پیسے وہ کیوں نہیں دیے ڈیزرونگ پرسن کو اور وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آیا ہے تو اس چیز کو چھپانے کے لیے انہوں نے کانٹریکٹ کروا لیے ہیں ان سے یہ جو یہ جو آتی ہیں فیملیاں کہ آپ لوگوں کا احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا آپ نے یہ یہ ان چیزوں پر آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے تا کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ خلیفہ صاحب جو ان سے ہیں نا ان کو وہ خدام الہمدیہ اور انسار الہمدیہ کو اپنی بیک بون سمجھتے ہیں جیسے فائننس جو ان سے ہے بیک بون آف اینی بزنس کسی بھی بزنس کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ فائننس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے تو پیسہ آئے گا تو بزنس چلے گا وہی جو ہے اس جو جماعت احمدیہ کی بیک بون جو ہے وہ ہے انسار الہمدیہ اور خدام الہمدیہ جو ہے وہ بیک بون آف جماعت احمدیہ تو آپ پہلے اس کانسپٹ کو سمجھیں کہ جب بھی کوئی عورت کسی قسم کی بھی دھوائی دے گی یا کسی قسم کی بھی وہ عقل کی بات کرے گی اور مانے گی کہ یہاں پر یہ گند ہو رہا ہے کنجر خانہ کھل رہا ہے یہاں پر ہم ان مسئلے مسائل میں سے گزر رہے ہیں اس ملک میں ہوتے ہوئے ملک کے قانون ان کی خاطر مجھے اس چیز کی ازادی ہے لیکن آپ لوگوں نے مجھے میرے ہزبینڈ نے یا آپ کے خادم نے یا آپ کے انسار نے میری اس ازادی کو غزب کیا ہوا ہے تو کبھی بھی خلیفہ صاحب کوئی خطبہ نہیں دے گا وہ کہے گا کہ تم عورتیں خراب ہو تم لوگوں کی اپس کے ساس بہو کے جھگڑیں ہیں وہ پاکستانی سوچ کیونکہ اس خلیفہ کی سوچ ہی پاکستانی ہے اور وہ ڈسٹرکٹیو کنسٹرکٹیو کام کوئی نہیں کرنا ڈسٹرکشن جیسے اگر ہم سوچ رہے ہیں بھی ہیں تو ہماری سوچ کو ڈائیورٹ کر دینا اگر میں بتا رہی ہوں کہ یہ اس طریقے سے کام ہونا چاہیے یہ غلط کام کر رہے ہیں یہ تو نمازیں نہیں پڑتے یہ تو مجھے خود اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے امتو سبو ہی آئی تھی اس کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ جو حفاظتیں خاص میں آپ کے اردگرد جتنے بھی خدام کھڑے ہوتے ہیں آپ کے ہوں یا آپ کے میاں کے ہوں مرزا مسرور کے اردگرد ہوں پورے بارہ مہینے یہ نماز نہیں پڑتے بارہ مہینے یہ نان نماز روزہ زکاة ان کے ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا کوئی انہوں نے انسانیت کا کام نہیں کیا ہوتا سو کے اٹھتے ہیں اور جابوں پہ جاتے ہیں جابوں کے پاس ان کو پیسوں اور ان کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں آتا انسانیت کا بھی کوئی کام نہیں کیا ہوتا انہوں نے ان کو تو اپنی فیملیوں کے ساتھ رہنے کے طریقے تک نہیں آتے اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے برے سلوک کرتے ہیں کہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جو خلیفہ صاحب اپنے وہاں پہ گئے ہیں انگلینڈ میں گئے ہیں تو وہاں سے خطبہ آ گیا سارا خطبہ لجنہ کے خلاف لجنہ کے خلاف لتار مارا کہ یہ جو لجنہ بولتی ہے کہ اپنے ہس بینڈوں کے خلاف مجھے خط لکھتی ہے مجھے بتاتی ہے مجھے یہ کرتی ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی زبانیں بند کرو تم لوگوں کو صبر کرنے کی اطاعت ہونی چاہیے تمہیں اطاعت کرنا چاہیے ہس بینڈ ہی ہے اسلام میں ہس بینڈ کا مقام اور اسلام میں وہ چیزیں اللہ اللہ کے اسلام سے لا کے دیں گے جبکہ میں نے اسلام کی تو بات ہی نہیں کی میں نے تو گھر میں باتیں کی ہیں کہ جو آپ کے حفاظتیں خاص پر لونڈے کھڑے ہوتے ہیں ان کی بات کی تھی میں نے تو یہ بات ہے کہ یہ انساروں کو اور خداموں کو کبھی نہیں جھڑکیں گے ہمیشہ جو بکواس کریں گے تو لجنہ امائلہ کے اوپر کریں گے اور لجنہ امائلہ ڈر جائے گی اور پھر وہ خطبے دینے شروع کر دے گی آپ لوگ کو شرم نہیں آتی آپ لوگوں نے حضور کو شکایتیں لگائی تھی آپ لوگ کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے باپ کی جگہ پر ہے اور باپ کو کوئی عورت تو ہمیشہ خوشی آئی ہمیشہ جب بھی وہ دورہ کرنے آتے ہیں تو عورت کو چاہیے کہ اپنے باپ کو خوشیاں دے جب آپ لوگ اپنے غم کی باتیں سلائیں گے تو ان کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا وہ مر جائیں گے فوت ہو جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ خلیفہ یہاں سے مر جائے وہ پھر وہ عورتیں اور ہی اپنی جونسی ہیں جو لجنہ امائلہ کی جو پریزیڈنٹ ہوتی ہیں ان کے خطبے اور ہواوا بلے بلے بکواسیات شروع جاتی ہے یہ اس طرح سے یہ اپنے خادم کو اور اپنے انسار کو بچاتے ہیں لجنہ کے طریقوں سے کہ لجنہ ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے اور لجنہ اپنی اکل سے کام نہ لے تو تب یہ بولتا ہے خلیفہ ادروائز یہ کبھی نہیں یہ گنگا اور بہرا ہوتا ہے کبھی نہیں بولتا اب یہ جو احسان احمد جیما والا جونسہ ہے اس کو اٹھا کے بلالیں گے کسی اور ملک کا اس کو ویزا لگا دیں گے وہاں پر چھ ساتھ میں انہیں یا سال دو سال بیٹھے گا وہی سیاسی جو ہوتا ہے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا زرداری کے ساتھ کیا ہوا تھا تو وہی سیاسی سلوشن سب کو پتا ہے پاکستان کا سیاسی سلوشن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر چار پانچ سال بیٹھے گا اور یہ چیما صاحب ساری احمدیہ جماعت کا قیمہ بنائیں گے باہر بیٹھ کر یاشی کریں گے اور پھر بیک ٹو نارمل لجنہ اماؤلہ جونسی ہے نا وہ یوٹرس آف جماعت احمدیہ ہے وہاں سے نکل نکل کر احمدی پوری کونے کونے تک پھیلیں گے پہلے ان کے ہسٹری میں جائیں ان کے دکھ کا مدعویٰ کریں جب پاکستان جب بنا تھا تو مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اتنی جائدادیں اتنی زمینیں ہتھی آئی ہیں اپنے مریدوں سے جو ابھی تک واپس نہیں کی اور وہ اسی انتظار میں مرزا بشیر الدین تو مر گیا لیکن وہ بچارے ابھی تک اسی انتظار میں ان کی نسلیں انتظار کر رہی ہیں کہ شاید جماعت ان کی کوئی کر دے وہ کوئی ان کو واپس کر دے ان کی زمینیں جائداد دے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سٹل انتظار کر رہے ہیں ابھی بھی اب یہ جماعت احمدیہ کے نام پر یہ نا وہی آف شور کمپنیز جونسی ہیں ویکی لیکس وہ سارے نکالیں باہر اور اس میں دیکھیں کہ یہ ساری زمین جونسی ہے ربوہ میں بھی آپ وہ پوری زمین جونسی ہے وہ جماعت احمدیہ کے انڈر ہے اور مرزا فیملی کے کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی گھر نہیں بن سکتا وہی حال اب پیس ویلیج میں بھی ہوگا کہ پیس ویلیج کی پوری زمین جونسی ہے وہ ان کی جماعت کی انڈر ہے اور اگر کسی نے اپنا گھر بیچنا بھی ہے تو وہ کسی احمدی کوئی بیچیں گے اور ویسے بھی کوئی وہاں پر وہ اتنا وہاں پر احمدیوں والا محول ہے کہ دوسرا گورا کالا تھا رہتا تھا آیا تھا انہوں نے اپنے گھر لیے تھے لیکن فوری طور پر پانچ یا چھ سال کے اندر اندر انہوں نے بیچ کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں کوئی رنٹ پہ بھی نہیں لیتا کہ کہتے ہیں کہ اتنا گندہ محول ہے کہ ہم پسند ہی نہیں کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ جب زمینیں خریدتے ہیں تو یہ اپنے اندر شو آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی ریاست نہیں ہے کوئی ملک ہمارے اندر نہیں ہے لیکن ہمارے خلیفہ کے اندر پوری دنیا میں کتنی کتنی زمین کے چھوٹے چھوٹے خطے تو موجود ہے نا چھوٹے چھوٹے تو اسی میں یہ خوش ہے